چند روز پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی بہرمتی گئی اسے لوگ کو نہیں کروڑو نہیں سوا عرب مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے دل خراشی ہوئی ہے دل زخمی ہوئے ہیں دل پارا پارا ہوئے ہیں اور اس ظالم سے اس بدبخت سے ہم یہ کہتے ہیں ظالم تو نے ظلم کیا تو نے نادانی کی پھول وہ توڑا جس سے چمن میں ویرانی کی پہلا واقعہ نہیں ہے بارہا ایسا ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے اُبھارا جاتا رہا ہے ان کے دلوں کو زخمی کیا جاتا رہا ہے کبھی آسیا کی صورت میں کبھی کبھی جو ہے فرانس کے اندر ابھی سویڈن کے اندر نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں یہ چند ہی سالوں میں جس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہیں اور صرف گلا ہم مدھیروں سے کیا کریں اسی ملک سے جو عاشق رسول تھا اسے فرانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور اسی ملک میں اسی ملک میں اسی توہین رسالت کی مرتقبہ کو آسیا ملعونہ کو باعزت بری کر دیا گیا ہم گلا کرے تو بھلا کس سے کرے دشمن ملے تو جان سے پیارے ملے مجھے ہم کیا گلا کریں ہم سویڈن سے کیا کہیں ہم فرانس سے کیا کہیں ہمارے تو اپنے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں ہمارا تو اپنا دل پارا پارا ہوا ہوا ہے ہمیں تو اپنوں نے زخم پہنچائے ہیں ہمیں تو اپنوں نے لٹا ہے اور اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برحال اس ساتھی نے جو بھی کیا ظلم کیا ہے انتہا کی ہے لیکن ہم ساتھی ساتھ کیونکہ مسلمان نا امید ہونے والی ذات نہیں ہیں یہ نا امید ہونے والی مخلوق نہیں ہیں بلکہ یہ ہر کام سے سبق لیتی ہے ہر عمل سے فائدہ حاصل کرتی ہے ہم کہتے ہیں اس ظالم سے اس جابر سے اس متقبر سے تیرا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی ہتھیار بنتا ہے تو نے ہمیں جگہ دیا ہے ہم بھی قرآن کو بھول چکے تھے ہم نے بھی قرآن کو بھلا دیا تھا ہمیں بھی فکر نہیں تھی رمضان آتا ہے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے لیکن ہم نے برکت کے لیے اس کتاب کو سمجھ لیا ہم نے صرف کسی کسی جنبوتوں کو بھگانے کے لیے اس کتاب کو سمجھ لیا حالانکہ یہ کتاب تو زندگی گزارنے کے اصول بتاتی چھی لیکن ہم نے قرآن کو ایسے بھلایا کہ بھول کو بھی بھلا دیا ایسے چھوڑا کہ چھوڑ کو بھی چھوڑ دیا میرے بھائیو ہم ضرور احتجاج کرتے ہیں ضرور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بدبخت نے بڑا برا کام کیا ہے لیکن ایک بدبختی اس کی ہے کہ اس نے قرآن کو ظاہری قرآن کی توہین کیے ہے اور ایک بدبختی ہماری ہے کہ ہمارے پاس دوڑیوں سفید ہو چکی ہیں آج تک یہ بھی توفیق نہیں ہوئی یہ بھی فکر نہیں ہوئی کہ میرے خالق نے مجھے کیا کہا ہے میرے مالک نے مجھ سے کیا خطاب کیا ہے ایک ظلم اس کا ہے اور ایک ظلم ہمارا ہے ہم اس کے ظلم پر اسے لانتان کرتے ہیں لیکن اپنے گریبانوں میں کون جانکے گا اپنی غلطیوں کو کون دیکھے گا اپنی خطاؤں پر کون نظر کرے گا ہم آج اس اس باطل کو اس کفر کے سمندر کو یہ پیغام دیں کہ ہاں باطل تو نے ایک قرآن جلایا ہے قرآن کی توہین کی ہے اچھا اب ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے اس قرآن کو محفوظ کر کے دکھائیں گے ہم اس قرآن پر عمل کر کے اس قرآن کو محفوظ کر کے دکھائیں گے اور تو شرمندہ تعبیر ہوگا اور تو کہے گا کاش میں قرآن کی بے حرمتی نہ کرتا کاش اگر مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو بہتر تھا میرے قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے مسلمان جھاگ گئے میرے قرآن کی توہین کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک نئی جان پوکی گئی ہے بس ہم اس باطل کو یہ پیغام دیں گے خدا کی قسم ہمارا احتجاج کامیاب ہے صرف جا کر سفارت کھانے کے بعد کھڑے ہو جانا ہاں اپنے دل کو ایک احساس ضرور ہوگا اور ایمان کی تقوی ضرور ہوگی لیکن لیکن جو عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم باطل کو آج قرآن پر عمل کر دکھائیں کہ جناب تم نے تو سوئی قوم کو جگایا ہے تم نے ہم سو گئے تھے بے پرواہ ہوگئے تھے بے فکر ہوگئے تھے لیکن تیرا شکریہ تُو نے ہمیں جگا لیا اب ہم عمل کر کے دکھائیں آج سے میں اور آپ یہ نیت کر لیں میں اور آپ یہ تیہ کر لیں کہ بس بھئی بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو سہنا تھا جو سہ لیا جو پینا تھا وہ پی لیا جناب رسول اللہ کی صیرت ہوگی اور خدا کی قسم اس سے کبھی جواب نہیں ہو سکتا اس سے مضبوط کوئی جواب نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کا عشق عطا فرمائے قرآن کی محبت عطا فرمائے اور قرآن کے حوالے سے کھڑی سی فکر کی توفیق کتاب فرمائے اور یہ اعلان سنا سکتے ہیں باطل تیرے ان قطعتوں کی وجہ سے ہم اسلام سے دور رہی ہوں گے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا تاریخ سے یہ مضبو ہم تم کو دکھا دیں گے اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے